ملک میں تعلیمی نظام اور اس رقم کی اگر بات کریں تو ایک نظر امریکی یونیورسٹی ہاورڈ پہ اگر کمپیرٹیو انیلیسس کریں تو صرف ایک یونیورسٹی کا بجٹ پانچ اشاریہ نو بلین ڈالرز یعنی پاکستانی روپے میں اسے کنورٹ کریں تو ایک ہزار چھ سو اسی عرب روپے کے قریب بنتے ہیں یہ صرف ایک یونیورسٹی ہے دوسری طرح برطانیہ کی آکسفرڈ یونیورسٹی کا اگر بجٹ دیکھیں تو وہ دو اشاریہ آٹھ بلین پاؤنز ہے یعنی پی کے آر کے اندر ایک ہزار ایک عرب سے زیادہ کا بجٹ ہے کراچی سے قیسر کامران اور قیسر عباس ماف کیجئے گا ہمارے رپورٹر ہیں انہوں نے اس پر کچھ ڈیٹیلز تیار کی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد کے لحاظ سے پاکستان دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں دو کروڑ اٹھائیس لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے رپورٹ کے مطابق بچوں کی عمرے پانس سے سولہ سال کے درمیان ہیں اور یہ ملک میں بچوں کی کل تعداد کا چوالیس فیصد ہیں پانس سے نو سال کی عمر کے پچاس لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے جبکہ دس سے چودہ سال کے ایک کروڑ چودہ لاکھ بچے کسی تعلیمی یا فنی ادارے سے علم حاصل نہیں کر پاتے سندھ میں باون فیصد غریب بچے تعلیم سے محروم ہیں ان میں اٹھاون فیصد لڑکیاں ہیں پلوچستان میں اٹھتر فیصد لڑکیاں اسکول نہیں جاتی جبکہ سندھ ایڈوکیشن لیٹریسی ڈپارٹمنٹ کے عداد و شمار کے مطابق فارمل اسکول سسٹم میں ایک کروڑ سے زائد بچے پڑھ رہے ہیں چونسٹ ہزار بچے مختلف جگہوں پر نون فارمل ایڈوکیشن حاصل کر رہے ہیں نیجی یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر سخلین حیدر کے مطابق والدین کے پاس وسائل نہیں اسی وجہ سے بیشتر بچے تعلیم سے محروم ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ایکنومک ریزنز بھی ہیں پاکستان ایکنومک سروے کا کہنا ہے کہ پاکستان میں 32% بچے اسکول سے باہر ہیں اسکول نہ جانے والے بچوں میں سن کا دوسرا نمبر ہے اور یہ شرعہ 44 فیصد ہے قیسر عباس آج نیوز کراچی دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ اساتذہ کی بڑی تعداد تعلیم کے لیے حکومتی فیصلوں سے بھی نالا نظر آتی ہے جبکہ طالبات آگاہی کی کمی اور غربت کی لڑکیوں کی تعلیم میں رکاوٹ کو قرار دے رہی ہیں ہما بٹنے رپورٹ تیار کی ہے آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان اب دنیا میں پہلے نمبر پر کیسا بلکھے جہاں سب سے بڑی تعداد بچوں کی سکولوں سے باہر ہیں ایک مہتاعت اندازے کے مطابق پائٹ نیک ریسرچ جاری کی جس میں سے ایک چار میں سے ایک بچہ جو ہے وہ سکول سے باہر ہے جو اٹھائیس ملین بچے اگر سکولوں سے باہر ہیں تو اس کا پچاس فیصد جو ہے وہ بچیوں پر مشتمل ہے اچھا اس بچیوں میں سے پچاس فیصد میں سے بھی وہ بچیاں جو دہات میں رہتی ہیں جو دور دراز علاقوں میں رہتی ہیں وہ تقریباً ستتر یا تھتر فیصد ایسی بچیاں ہیں جو سکولوں میں نہیں ہیں ماباک جو نہ ہے وہ بلکل یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچیاں سکولوں میں جائیں لیکن سیف ٹرانسپورٹ کا نہ ہونا سکولوں کا قریب نہ ہونا سکولوں میں بنیادی ضروریات جس میں پانی ہے واش روم ہے واش روم میں پانی کی ضروریات ہیں اگر وہ سب موجود نہیں ہے تو والدین اپنے بچیوں کو نہیں بھیجتے ہیں جب دو ہزار بیس کے اندر پینڈیمک جو بابا آئی تھی اس کے بعد ورلڈ بینک کی ایک ریپورٹ کے بطاوے تقریباً ایک ملین بچے جو ہیں وہ سکولوں سے باہر چلے گئے ہیں اب ایک ملین بچوں میں اگر ہم وہی تعداد کرتے ہیں پچاس فیصد بچیاں جو ہیں اسکولوں زبار ہیں دو ہزار بائیس میں جب ہمارے ہاں فلٹ آیا ہے اور اس فلٹ کی وجہ سے جو پچیس ہزار سکول ان میں سے یا تو بہت سارے تباہ ہوئے ہیں یا وہ اس قابل نہیں ہیں مقدوش حالت میں ہیں جہاں ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں نہیں بھیج سکتے ماہر تعلیم زہرہ عرشت کی گفتگو آپ نے سنی ان کا کہنا تھا کہ پچھلے بیس سال سے ہم کام کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی مزید گنجائش ہے مزید عوام کا بھی سوال سے کہنا ہے عوام نے کہا کہ مہنگائی اس قدر ہے کہ دو وقت کی روٹی کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں بچوں کو تعلیم کہاں سے دلوائیں گے فکمرانوں کو چاہیے کہ وہ تعلیم کا حصول بھی مزید آسان بنائے اسی طرح عوام نے مزید کیا ریاکشنز دیئے ہیں پہلے وہ دیکھیں جائے ہر حالت میں جانے چاہیے بچیوں کو بھی پورا حق ہے تعلیم حاصل کرنے کا اور ہمارے والدین کو بھی چاہیے کہ بچیوں کو سپورٹ کریں اور ان کو ایجیکوشن دلوائیں پیرنٹس کیلئے سب سے پہلے مہنگائی بہت زیادہ ہے سٹیشنری بہت زیادہ ہے سکولوں کی فیسز بہت زیادہ ہے سکولوں والوں کو بھی چاہیے کہ فیسزیں کم کرنی چاہیے سکولوں کے اندر وہ فسٹیٹیز نہیں ہے نہ کتابیں مفتی دی جاتی ہیں ویسے نعرے کے ہاتھ تک ہوتی ہیں نہ یونیفرام نہ پھر ان کا کنوینس جو آنا جانے کیلئے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے ان کو وہاں پہ سسرال میں بھی تانے بھوکتیں پڑھتے ہیں اور کئی بچیوں کی طلاقیں اور خلا ہو جاتی ہیں یہی مین وجہ ہے ایجوکیشن نہ ہونے کے وعے سے ان کا اپنے رائٹس کا علم نہیں ہے آپ نے والدین کی بات تو سنی ہے دوسری طرف آپ کو بتائیں کہ ملک کے بچوں کا تعلیم مستقبل کیا ہوگا حکومت شبہ تعلیم کی بہتری کے لیے کیا خدمات انجام دے رہی ہے ہماری نمائندہ اقصہ خوشید نے نگرہ وفاقی وزیر تعلیم مدد علی سندھی سے بات کی ہے ان سے مزید جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے جی برکل اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے نگرہ وفاقی وزیر براہ تعلیم مدد علی سندھی صاحب سر بہت شکریہ آپ نے آئی نیوز کو وقت دیا جہاں ہمارے آرٹیکل ٹوئنٹی فائف اے کے مطابق تعلیم ہر بچے کا مریادی حق ہے تو کیا وجہ ہے کہ جو بچی ہیں مریادی حق سے ہی محروم ہیں آپ کا بہت شکریہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں میڈیا جو اہم کردار کر سکتی ہے اور ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے لیکن بات یہ ہے کہ آپ سے مل کر صوبہ حکومت میں وفاقی حکومت چاہے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے یہ بچے آؤٹ آف سکول کیوں ہیں یہ کون بچے ہیں یہ وہی بچے ہیں جو گھروں میں کام کرتے ہیں اسکول میں بچوں کھیتوں میں کام کرتے ہیں غریب آدمی کیا کرے بچے کو پڑھے یا گھر کا خرچہ جلائے میں آپ کو سندھ کی مثال بتاتا ہوں پنجاب کی مثال بتاؤں جہاں لڑکیاں بارہ بارہ سال کی گھروں میں کام کرتی ہیں ان کو پیسہ ملنا چاہیے پلین تیار کرنا چاہیے سر یہ بتائی کہ ہم کہاں پلیک کر رہے ہیں اگرماد کیا کرنے چاہیے ماضی کی حکومتوں نے کیا کیا تعلیم کے شعبے کے لئے وفاق اور صوبے مل کر اس مسئلے کے لئے جب تک لاعمل نہیں بنائیں گے یہ مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا یہ کام حکومتوں کا ہے اور کسی کا نہیں ہے سر جی بتائیں کہ ہمارے جو سٹیٹ کا نیریٹیو ہے وہ ایجوکیشن کی طرف کب جائے گا جو آج کے بچے کال کا مستقبل ہے آپ نے بھی فرمایا کہ آئین کے تحت میں کہتا ہوں آئین کے تحت سولہ سال کے بچے کو تعلیم دینے کا جو فرض ہے آئین کے تحت یہ حکومت کا ہے اب یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارے پاس تعلیم کے سوا اور تعلیم نہ فقط یہ لیکن فنی تعلیم ہنوربندی کی تعلیم اس کے سوا ترقی کا کوئی راستہ نہیں ہے نگرہ وفاقی وزید کی گفتوں کو اپنے ملاحظہ کیونکہ یہی کہنا تھا کہ ایجوکیشن فار آل کا جو سلوگن ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس کو عملی جامع پہنائے جائے تاکہ جو پاکستان کے بچے ہیں وہ کل پاکستان کے مستقبل کے لئے کام کر سکے اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کے راپر گامزان ہو سکے اس پر تمام طور صورتحال پہ بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرو چیف پشاور فرزانہ علی فرزانہ دو کروڑ اٹھائیس لاکھ اس ملک میں بچے سکول جاتے ہی نہیں ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائے گا پشاور کی کیا صورتحال پشاور میں خاص کر جو خواتین کو تعلیم نہیں دی جاتی وہاں پہ کیا فیصد بچے جو ہے بچے اور خواتین سکول نہیں جا پانے وہ بھی بتائیے گا دیکھیں اگر ہم خیبر پختونخواہ کی اوورال بات کریں تو ہمارے پاس جو اس وقت سگر ہے وہ سینٹالیس لاکھ بچے جو ہیں وہ سکول سے باہر ہیں اچھا خود ہمارا جو ایک ادارہ ہے مانیٹرین یونٹ ہے اس کے مطابق پچیس ازلا میں جو سکول چھوڑنے کی شرح ہے اس میں پچھلے پانچ سالوں میں اضافہ ہوا ہے اب اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے جو رپورٹ جاری کی تھی کچھ روز پہلے اس میں وہ بتاتے ہیں کہ انتیس فیصد طلبہ پانچویں جماعت تک پہنچنے سے پہلے سکول چھوڑ جاتے ہیں اب ہم اگر سپیشلی فوکس کریں لڑکیوں کے ڈراب آؤٹ کو تو وہ سینتیس فیصد ہے جبکہ لڑکے بائیس فیصد ہیں اب اچھا ایک عجیب بات جو ہمارے سامنے اور بھی آئی ہے دراب آؤٹ کی جو شرح ہے وہ کوہستان، تورگر، ڈیرس ملپان اور تانک میں بہت زیادہ ہے اور کوہستان اس وقت پہلے نمبر پر ہے دراب آؤٹ میں اسی فیصد بچے جو ہے وہ پانچویں کے بعد سکول چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اگر آپ نے پشاور کی جو بات کی پشاور جو کہ سبائی دولہ حکومت ہے ایک بڑا شہر سمجھا جاتا ہے جہاں سے اور شہروں کے بھی لوگ آکے رہ رہے ہیں اس میں چونٹیس فیصد بچے یعنی کہ تھٹی پور پاسٹن بچے پانچویں جماعت تک پہنچنے سے پہلے اپنی تعلیم بان کر دیتے ہیں پھر اگر ہم چھٹی سے لے کر دسویں تک کی بات کریں تو پھر یہ تعداد جو ہے وہ چونٹیس فیصد طلبہ مزید چھوڑ رہا تھے ہیں تو یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے بلکل فرزانہ یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے جو سٹیسٹکس آپ ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہیں ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں وہ بہت ہوش روپہ ہیں کان کھڑے ہو جانے چاہیے حکومت وقت کے اور جو بھی پالیسی ساز ہیں آپ ہمارے ساتھ موجود رہی ہیں رخ کریں گے ہم کوئٹا کا بیرو چیف مجیب احمد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مجیب بلوچستان کی کیا صورتحال ملک کے دیگر صوبوں سے مختلف ہے آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو یہاں پر ڈراؤپ آؤٹ کی کیا شرح ہے اور انرولمنٹ کی کیا شرح ہے اور اگر ہم اوورال دیکھیں تو بلوچستان میں تو ویسے ہی پسماندگی ترقی کے حساب سے کافی زیادہ نظر آتی ہے دوسرے صوبوں کے نصف بلوچستان میں جو ترہا خواندگی ہے اس کا لیول ہی بہت نیچے ہے یہاں پر جو آبادی مجموعی دکھائی جاتی ہے وہ تقریباً ایک کروڑ چواریس لاکھ ہے اس میں جو لوگ تعلیم حاصل کرنے میں بچے جا رہے ہیں ان کی بمشکل سعداد جو ہے وہ تکسس لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد ہے جبکہ جو بچے ہیں ان کی جو سعداد ہے وہ بھی تقریباً دس لاکھ سے قریب ہے اور جو ڈراؤپ آؤٹ ہیں وہی والا مسئلہ ہے کہ پریمری کے آگے زیادہ تر ڈراؤپ آؤٹ ہیں خاص طور پر جو بلوچستان کے پسماندہ علاقہ ہیں جن میں آپ لے لیں خلدار ہے کلات، نوچی، چاغی، دالبندین، آوران ان علاقوں میں زیادہ مسائل ہو رہے ہیں ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ تیچرز نہیں ہوتے جو سکول ہیں وہ گوست سکول ہیں اور وہاں پہ تیچرز آتے ہی نہیں ہزاروں کی تعداد میں ایسے گوست سکول دسکور ہوئے ہیں جو سکول موجود ہیں بچیوں کے لیے ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ خواتین سینر تیچرز نہیں ہیں ان کو لڑکوں کے سکول میں جا کے پڑھنا پڑتا ہے آگے فیملی کے بعد اس لیے ان کے لوگ جو فیملی کے لوگ ہیں وہ آگے پڑھانے سے گرہزہ نظر آتے ہیں جبکہ جو اس لیے خاص طور پر علاقے ہیں بلوش علاقے ہوں یا پچھونوں میں پھر بیسر ہے خواتین بچیوں کی سرخواندگی لیکن جو بلوش آریاز ہیں وہاں پہ بہت زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں ایک تو گوست سکول دوسرے سکرز کا نہ ہونا اور تیس کا میل اصادزہ کا بچیوں کو پڑھانا اس کے لیے جو ہمارا قبائلی معاشرہ ہے وہ بھی اجازت نہیں دیتا اور بچیوں کے لوگ جو ہیں فیملیز اپنے بچیوں کو آگے پڑھنے نہیں دیتی اس لیے زیادہ انکل بہت ہی بدتسمت صورتحال ہے ہم دوہزار تیس کے اندر ہیں لیکن پاکستان کی اوورال تعلیمی صورتحال کی اگر ہم بات کریں تو بہت ہی زیادہ گمبیر نظر آتی ہے جہاں پر پاکستان کی آبادی کا مجموعی فیصد جو خواتین کو اگر ہم نکالیں تو ایک آون کھلتا ہے لیکن اس میں بھی ستتر فیصد سے زیادہ بچیاں ایسی ہیں خواتین ایسی ہیں جو اسکولوں سے باہر ہیں ڈروپ آؤٹ ہیں اب اس صورتحال پر ظاہر ہے بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے لیکن ہمارے پاس وقت مختصر تھا آج کے پروگرام میں اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی